بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کا مقام ہے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت اچھے عالم اور اصلاحی بیانات میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی جن کو ملکہ عطا فرمایا ہے سعودی عرب سے جدہ میں آپ ربا صدی سے تقریبا دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں وہاں ایک مدرسہ ہے عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تو اس کے آپ پرسپل بھی ہیں اور بڑی خدمات ہیں آپ کی اور اگر یہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا کہ اس ماحول میں اور وہاں کی جو پابندیاں ہیں اور جو ایک مزاج ہے سعودیوں کا وہاں رہ کر اس طرز پر کام کرنا اور اپنے اصلاح کی کابشوں کو پیش کرنا یہ ایک جہاد سے کم نہیں ہے الحمدللہ کے اس محاذ پر صاحب زادہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک اخبار سے بھی منسلک ہیں جس میں سوال جواب کا سلسلہ شائع ہوتا ہے اور کتابی شکل میں بھی وہ شائع ہو چکا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور ہمیں کچھ راہ عمل اور عملی ہدایات کے لئے میں امید کرتا ہوں کہ بہت مفید گفتگو ہوگی جو ہمارے سامنے آئے گی آپ کی جو کتاب ہے سوال جواب کی اتنی قبول عام اس کو حاصل ہوا ہے کہ اس پر تقاریز بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے جسس تقیوشمانی صاحب اللہم انظر شاہ کاشمیری صاحب اور دیگر مشاہیر نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے قاری صاحب کی خدمات کا خود مشاہدہ کیا ہے اور ان کے مرکز میں حادری دی ہے اور بہت تحسین فرمائی ہے تو یہ نہ صرف ہمارے لئے اہل پاکستان کے لئے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے نمائندگی کے طور پر قاری صاحب وہاں دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حمد عطا فرمائے ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور جو یہ مساعی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہمیں بھی اس سے استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے اور یہ جو ہمارا یہاں جمع ہونا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ اپنی اصلاح اور اپنے اہل خانہ اپنے متعلق ان کی اصلاح پیش نظر ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ محفلیں اور اس قسم کی مجالس بڑی بابرکت ہوتی ہیں اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں میں اس کا انعقاد کرے احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے جب کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے کلام کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص سکینت ان پر نادل ہوتی اس محفل کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں اس کا ذکر فرماتے ہیں تو بہت بڑی سعادت ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں کیا خبر کہ یہ محفل اور یہ باتیں آپ کی زندگی میں کسی مصبت تبدیلی کا پیش خیمہ بن جائیں تو اس اعتبار سے میں گدارش کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے ان گدارشات کو آپ سنیں محفوظ کریں یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں آپ بعد میں اس کا ریکارڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اصل ضرورت ہے اپنی لوہ قلب پر اس کو نقش کرنے کا کوشش کیجئے کہ ان باتوں کو سمجھیں اور اگر اشکال ہے کوئی سوال ہے تو بلا تکلف آپ پوچھیں آپ کے سوال پوچھنے سے یقیناً اوروں کو بھی فائدہ ہوگا بس اب میں مزید وقت نہیں لینا چاہتا میں گدارش کروں گا کہ قاری صاحب اپنی قیمتی خیالات سے ہم سب کو مستفید فرم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبينا وحبیبنا محمد وعلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وعن شداد بن اوسن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الكیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنا على اللہ رواه الترمذی اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سنہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں جہاں تک واضح و نصیحت کا اور باتوں کا تعلق ہے آپ اور میں اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اچھی تحریریں پڑھ چکے ہیں اور ہزاروں انسانوں کو اور ہزاروں لکھنے والوں کو ہم نے پڑھا اور ہزاروں بولنے والوں کی گفتگو بھی ہم نے سنی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ایک نظام بنایا ہے واضح و نصیحت کا خیرخواہی کا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ دین کی تعریف آسان الفاظ میں اور بالکل ایک مختصر سے جملے میں دین کیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ دین نصیحت کا نام ہے اور نصیحت کہتے ہیں خیرخواہی کو تمام مخلوقات کا اور خصوصاً انسانوں کا سب سے بڑا خیرخواہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے وہ خالق و مالک ہے اور وہ اپنی مخلوق کو ہر ہر نعمت دینے والا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی خیرخواہی کے بعد انبیاء کرام سب سے زیادہ انسانوں کے خیرخواہ ہوا کرتے تھے اور پھر وہ لوگ جو علماء باعمل ہیں اور وہ جو خیر اور بھلائی سے وابستہ ہیں نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں دعوت اور عمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی بھی طریقے کے خیر کے پھیلاو کا کام ہو یہ خیرخواہ ہیں دین کی تعریف یوں ارشاد فرمائی کہ دین خیرخواہی کا نام ہے صحابہ رضی اللہ عنہ میں جب پوچھا کہ یا رسول اللہ لمن یہ خیرخواہی کس طریقے پر ہے کس نسبت سے ہے کس اعتبار سے ہے کس طریقے پر ہے فرمایا للہ ولکتابه ولرسوله ولأئمت المسلمین وعامتهم صحیح مسلم اور دوسری کتب میں یہ حدیث دین خیرخواہی کا نام ہے تو پہلے جملے نے ہر مسلمان کو باخبر کر دیا اور ہر مسلمان کو بتا دیا کہ مسلمان کا قول اور عمل وہ کسی بھی نسبت سے ہو اور وہ کسی بھی طرح کا ہو انفرادی ہو یا اجتماعی ہو وہ ایک خاص اعتبار سے لیمٹ ہو یا دینی اس کو نام دیا جائے یا وہ بلنا آدمی دنیا دار ہے یہ تقسیم بجائے خود غلط ہے مسلمان کبھی بھی اور کوئی بھی دنیا دار نہیں ہوتا ہر مسلمان دیندار ہوتا ہے اس لیے دیندار ہوتا ہے کہ مسلمان کا کوئی بھی عمل بشرتے کہ وہ قرآن و سنت اور شریعت و دین کے دائرے کے اندر ہو کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس پر اس کے لیے عجر و ثواب نہ ہو اور وہ نیکی اور عبادت میں شامل نہ ہو امام ابن حبان نے اپنے صحیح میں اور دوسرے محدثین نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان روز مرہ زندگی میں ایک تو وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یغدو نفسہ فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها ہر صبح جب ہوتی ہے اور دن کا آغاز ہوتا ہے اور صبح صویرے لوگ اٹھتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں پھر ان لوگوں کی دو قسمیں ہو جایا کرتی ہیں ہر ایک اپنے نفس کو گروی رکھ دیتا ہے اور پھر یہ دو شعبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو حق اور ہدایت اور خیر کے طلبگار ہوتے ہیں جن کے دن کا آغاز اور آنکھوں کے کھلنے کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ اللہ کے مقدس اسم ذات سے آنکھ کھلتی ہے تو الحمد للہ اللہ احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور آنکھ کھلے تب بھی سب سے پہلے جس کا نام تمہاری زبان پر ہونا چاہیے وہ تمہارا معبود حقیقی ہے جس نے تمہیں ہر ہر نعمت دی وما بکم من نعمت فمن اللہ تمہارے پاتھ جو کچھ بھی ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے تمہارے پاتھ جو کچھ ہے یہ کس نے دیا یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ ہم نے نازل کیا تمہیں دیا یا تمہیں خود بنایا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن يأتیکم بمائم معین پانی حرون الرشید خلیفة المسلمین ہیں بیٹھے ہوئے ہیں پیاس لگی پانی طلب کیا اور پانی پینے لگے قریب بیٹھے ہوئے ایک بزرگ اور ایک اللہ والے نے کہا کہ امیر المؤمنین رک جائیے اور میری ایک عرضی سن لیجئے یہ پانی جو آپ پی رہے ہیں اب اس قصے کو تو چھوڑیے یہ کہ پانی آیا کہاں سے یہ پانی جو اس گلاس میں آیا ہے یہ کن کن مراحل سے گزر کے صاف ہو کر آپ کے ہاتھوں تک پہنچا ہے اسے چھوڑ دیجئے لیکن یہ بتائیے کہ یہ پانی پیاس کی شدت ہو اور قریب المرگ ہوں آپ اور پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے کہا کہ دنیا جو کچھ میرے پاس سلطنت ہے سب دے دو مجھے کیا ضرورت دنیا کی مجھے تو پانی چاہیے جینا ہے ہمیں کہا اچھا پی لیجئے پانی خلیفت المسلمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تین سانس میں پانی پیا اور الحمدللہ کہا یہ دیکھئے اب اس بات میں ایک اور بات آگئی یہ پانی ہم پیتے ہیں تو جب پانی لیتے ہوئے دائیں ہاتھ کو آپ نے استعمال کیا تو ایک سنت آپ کی یہ تازہ ہو گئی اور ایک سنت آپ نے زندہ کی دائیں ہاتھ سے اپنے سارے کام کرنا پھر جب آپ نے پانی اپنے موں کے قریب کیا اور کہا بسم اللہ یہ دوسری سنت پہ آپ نے عمل کیا اور جس کام میں اللہ کا نام آ جائے وہ کام بنتا سورتا چلا جاتا ہے وہ کام کبھی خراب نہیں ہوتا اور جب آپ نے پانی پیا مسلون طریقے پہ اور آخر میں آپ نے کہا الحمدللہ تو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ اپنے بندے کی چھوٹی سی نیکی پر بھی راضی ہو جاتا ہے بشرتے کے اس نیکی کے ساتھ حقوق العباد نہ ہو لوگوں کے لیندین لوگوں کے حقوق نہ ہو اور یہ شخص کبیرہ گناہوں سے دور ہو ورنہ آپ نے ایسی کھولا ہوا ہے اور کولنگ تھنڈک ہو رہی ہے لیکن کھڑکیاں اور دروازے کھلے چھوڑ دیں تو اندر تھنڈک برقرار نہیں رہے گی باہر نکلتی رہے گی نیکیاں آپ کسرت سے کماتے رہیں اور نیکیاں خوب کماتے رہیں اور نیکیوں والے خوب کام آپ کرتے رہیں خوب کسرت سے نیکیاں کماتے رہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں اور حرام کاموں کو بھی انجام دیتے رہیں تو یہ نیکیوں کا اثر باہر نکل جاتا ہے اور یہ یاد رکھئے ہر نیکی کا اور ساری نیکیوں کا اور تمام نیکیوں کا اپنانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت اور نہ ہر مسلمان ساری نیکیوں والے کام کر سکتا ہے ہے نا ہر آدمی کی حالات مختلف ہیں سنتیں اور واجبات اور فرائض اور نوافل اور ذکر اور تلاوت اور 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 ہر آدمی نہیں کر سکتا اور نہیں ہر انسان پہ واجب ہے واجب اور فرض صرف وہ اعمال ہیں وہ عبادتیں ہیں وہ چند اہم امور ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فرائض ہیں یہ واجبات ہیں تو یہ یہ اصول ذہن میں بٹھا لیجئے آپ کہ ہر نیکی کا تمام نیکیوں کا ساری نیکیوں کا کرنا واجب نہیں ہے نہ ضروری ہے لیکن تمام گناہوں کا چھوڑنا یہ ضروری ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے ہر ہر گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے لیکن ہر نیکی کو اپنا آنا ضروری نہیں اِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ عَلَى الْأَكْلَتِ اَوِ الشُرْبَتِ سبھی مسلم میں یہ حدیث کسی مسلمان نے اگر ایک لقمہ کھا کر بسم اللہ پڑھ کے ایک لقمہ کھایا اور اس پر کہا الحمدللہ اور ایک گھونٹ پانی پیا اور اس پر کہا الحمدللہ اس پر بھی اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى یہ چھوٹی سی نیکی ہے اپنے پانی پیا اس پر الحمدللہ کہا اس الحمدللہ والا جو حمد و سنہ والا جملہ ہے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس پر بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے جس اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہو اس کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے اور ناراض ایسے کیا ہوا ہے کہ اللہ کے عوامر یعنی اللہ کے احکامات کو ہم بجا نہیں لاتے اور جو نواہی ہیں جن سے منع کیا ہے ان کاموں کو ہم کرتے ہیں والد مرنے کے قریب ہے یا بہت شدید پیاس اور بھوک لگی ہے اسے اور وہ اپنے بیٹے اور بیٹی یا بیوی سے کہے کہ مجھے پانی پلاو اب وہ بیٹا اور بیوی اور بیٹی اور بہو اور سب جا کے اس کے ہاتھ چومتے ہیں کہ ابا آپ تو رونک محفل ہیں آپ کے دم سے تو ساری بہار ہیں آپ تو یوں ہیں اور آپ تو یوں ہیں اور آپ وہ کبھی دفعہ کرو ان باتوں کو مجھے پانی پلاو میں پیاس سے مر رہا ہوں پانی نہیں پلاتے ہیں پھر تھوڑی دیل گزرتی ہے پھر آتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں پیر چومتے ہیں اور پیشانی کو بوسا دیتے ہیں پانی نہیں پلاتے ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنتوں کے ساتھ دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ اور معاف کیجئے گا والعیاد باللہ اللہ کے ساتھ یہی معاملہ ہے اللہ کو مانتے ہیں دروش شریف بھی پڑھ لیتے ہیں چند رسمی عبادتیں بھی کر لیتے ہیں لیکن جب اللہ کا حکم یہ ملتا ہے کہ اس کام کو چھوڑو یہ قبیرہ گناہ ہے یہ حرام ہے یہ بری بات ہے یہ گناہ ہے یہ نافرمانی ہے چھوڑنے پہ تیار نہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سنت پہ عمل کرو یہ ضروری ہے اس کام کو بجا لاؤ اس پہ عمل کرو مہان ہماری مثال یہ وہ ہے جو سورہ حج میں اللہ نے بیان کی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف حرف ہوتا ہے نا حروف حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سائد کنارے پہ ہوتا ہے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو ساحلِ سمندر ساحل پہ بیٹھ کے یہ نظارہ کرتے ہیں کہ کشتی اگر بچ گئی تو ہم بیٹھ جائیں گے ڈوب گئی تو جانے دو کاروباری برادری دو پیسے کا فائدہ جنت میں ہوگا وہاں چلے جائیں گے دو پیسے کا فائدہ جہنم میں ہوگا وہاں چلے جائیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف لوگ دور سے بیٹھ کی نظارہ کرتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرِ اِطْمَعَ